بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترکوں کے ساتھ عربوں کے تعلقات کا آغاز صدیوں پہلے ہوا جب 705 صدی عیسوی میں عرب مسلمان ترک خطوں کو فتح کر رہے تھے اور اپنے اخلاق سے ان کے دل جیت رہے تھے پھر وہ وقت بھی آیا جب 751 صدی عیسوی میں ترک قوم نے عربوں کے ساتھ مل کر چینیوں کے خلاف جنگ تلاس لڑی اس اتحاد نے ان میں ایک تعلق کو پروان چڑھایا ترکستان کے ترک شہزادوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے بعد ان کی دیکھا دیکھی ترک عوام نے بھی اسلام قبول کر لیا عباسی خلفہ نے ترکوں پر مشتمل ملٹری یونٹس قائم کیے اور سمارہ جیسے شہر عباد کیے جہاں ان یونٹس کو بسایا گیا جنگوں میں اپنی بہادری اور بہترین جنگی مہارتے رکھنے کی وجہ سے ترک سپاہی عباسی فوج میں آلہ عہدوں پر ترقی دیے گئے ان میں سے بعض ترقی کرتے کرتے ریاستی عہدوں پر بھی فائز کیے گئے بے شک اس طرز عمل نے ترکوں پر بہت اچھا اثر ڈالا اور ان میں اسلام سے متعلق گرم جوشی پیدا کی اور دسویں صدی تک تمام ترکوں نے اسلام قبول کر لیا تھا گیارویں صدی میں بغداد پر شیعہ حملے کے دوران عباسی خلیفہ نے ترکوں کے سلجوک سلطان تغرل بے سے مدد طلب کی جس پر تغرل بے نے فوراں لبیک کہا اور بغداد کا رخت سفر باندھا اور عباسی خلیفہ سے مل کر بغداد پر سے شیعہ حملے کو شکست فاش دی جس کے بعد خلیفہ نے تغرل بے سے اپنی بیٹی کی شادی کی ترکوں کی اسلام سے وفداری اور شاندار خدمات کی وجہ سے عالم اسلام اور بالخصوص عرب دنیا میں ترکوں کی بہت قدر و منزلت کی جاتے تھی مصر شام اور عراق میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنی ماں دادی یا دادا ترک ہونے پر فخر کا اظہار کرتے تھے حالکہ وہ ترکی کا کوئی لفظ بھی نہیں جانتے تھے عرب کے لوگ خواہ ان کا تعلق یمن سے ہو شام سے ہو یا عراق سے ترک سرزمینوں میں بلا خوف و خطر آ جا سکتے تھے اس کے بعد ترکوں نے تاریخ میں مسلمانوں کے نئے لیڈر کی حیثیت سے قدم رکھا ایک وقت میں سلجوک سلطنت شمالی افریقہ کو چھوڑ کر تمام عرب خطے فتح کر چکی تھی اور سلجوک سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی مصر اور عرب کے خطے ترکوں کے ہی زیر حکومت تھے سلجوک سلطنت کے جانشین عثمانیوں نے پدرہ سو سولہ سے عرب علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا نوے عثمانی خلیفہ سلطان سلیم اول نے شام مصر اور یمن کو فتح کیا اور اسی صدی میں عراق اور شمالی افریقہ عثمانی سلطنت کے زیر نگی ہو گئے اس سلطنت نے ابتدا میں اسلامی دنیا میں شاندار عظمت حاصل کی اور کئی ممالک کے مسلمان معاشرے عثمانیوں کی اسلام کے لیے انجام دی گئے خدمات پر تحسین و تعریف کا اظہار کرتے تھے مصری عالم عبدالوہاب شیرانی جن کی وفات پندرہ سو پیسٹھ میں ہوئی عثمانی سلاتین کے انصاف اور ان کی مذہبی حقیدے کی تعریف کرتے تھے اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ آج عثمانی اور ان کے سپاہی اسلام کے واحد محافظ ہیں اور اس کے لیے فخر کا باعث ہیں دمشق سے تعلق رکھنے والے عالم دین عبدالغنی النبلوسی جن کی وفات سترہ سو اکتیس میں ہوئی کہتے تھے کہ قرآن میں سورہ انبیاء میں عثمانی سلاتین ہی کے جیسوں کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ میرے پرحیزگار بندوں کو زمین میں خلافت دی جائے گی مکہ کے مفتی سید احمد الدہلان جن کی وفات اٹھارہ سو چیسی میں ہوئی انہوں نے تفصیل سے روشنی ڈالی کہ کس طرح عثمانیوں نے اسلام کی خدمت کی عثمانی سلاتین بھی عربوں کی نبی کریم علیہ السلام سے نسبت ہونے کی وجہ سے اور ان کی زبان قرآن کے زبان ہونے کی وجہ سے بہت تعظیم کرتے تھے وہ انہیں قوم نجیب العرب کہتے تھے جس کا مطلب ہے موزز عرب قبیلے ادھر عرب دنیا کے لیے دو عثمانی سلاتین بہت عزت اور احترام کے حامل ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں سلطان فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا اور ان کی اس عزت کی وجہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے شاندار رہنما اور شاندار فوج کی مدد سے جبکہ دوسرے سلطان کا نام ہے سلطان عبدالحمید دوئیم جنہوں نے ہر طرح کی دھمکیوں اور لالچ کے باوجود فلسطینی سرزمین سہونیوں کے حوالے نہیں کی ناظرین اکرام فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے اور سلطان عبدالحمید نے جب اس معاملے میں سہونیوں کو قرارہ جواب دیا تب مشرع کے وسطہ میں کوئی ایسا جمعہ کا خطبہ نہیں تھا جس میں مسئلہ فلسطین کا ذکر نہ کیا جاتا ہو اور سلطان عبدالحمید کا ذکر تشکر سے نہ کیا جاتا ہو اگر اس قدر محبت اور اپنایت کے جذبات نفرت میں کیسے بدلے اور عربوں اور ترکوں کے درمیان نفرت کی خلیج کیسے پیدا ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ گہری کیسے ہوتی چلی گئی ناظرین اکرام اسلام قبول کرنے کے بعد جب ترکوں کو اسلامی دنیا میں عزت ملنے لگی اور انہوں نے اپنی فتوحات کی وجہ سے بہت سے عرب ممالک پر اپنی بہادری کا سکھا جمعیا ایسے اشعار اور کتابیں تحریر کی جن میں ترکوں کو گھٹیا اور کم تر نسل کہا گیا اور ان کتابوں میں ترکوں کو عرب زمینوں پر قابض اور جابر کہا گیا 912 یا 913 میں وفات پانے والے ایک عرب شائر ابن لنکل بسری نے عراق کے ترک افسران کے خلاف ایک نظم لکھی جن کے کچھ اشعار کا ترجمہ یہ ہے وقت نے مجھے وحشیوں کے درمیان دھکیل دیا ہے اب گلیوں میں چلنے کا مزا نہیں جب بھی میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں مجھے گھوڑوں پر بندر بیٹھے نظر آتے ہیں المسعودی نے ترکوں کو دوسروں کی زمینوں پر قابض کہا جبکہ ایک اور عرب شائر ابن متنبی اپنے اشعار میں عرب قوم پرستی کو بھارتے ہوئے یہاں تک کہہ دیتا ہے کون اپنے غلاموں کو اپنا آقا بناتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کچھ ایسے عرب شائر اور عرب علماء بھی تھے جو ترکوں کی قدرتی ذہانت اور مذہبی سمجھ بوجھ کی تعریف کرتے تھے جن میں ابن رستہ ابن الفقیح اور ابن النفیس شامل ہیں الجاہز اور ابن خلدون نے بھی اپنے دور میں ترکوں کی تعریف پر مبنی کلمات کہے اور ابن خلدون عرب اور ترک طرز زندگی کے قدرتی پن کی تعریف کرتا تھا ترکوں کی نفرت میں کچھ لوگ اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ انہوں نے ترکوں کے بارے میں یہ ظلب المثل ہر زبان پر عام کر دی وہ یہ تھی کہ اگر ترک تم سے محبت کرتے ہیں تو یہ تمہیں کھا جائیں گے اور اگر یہ تم سے نفرت کرتے ہیں تو تمہیں قتل کر دیں گے اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو عربوں اور ترکوں کے درمیان یہ نفرت ختم کرنا چاہتے تھے ان میں سے ایک سلجوک سلطنت کے بانی تور البیک کے وزیر ابن حصول تھے جو کہ ایک عالم دین بھی تھے ابن حصول ترکوں میں لیڈرشپ کی قدرتی صلاحیتوں اور ان کے سیاسی شعور کے بہت تعریف کرتے تھے اس کے علاوہ وہ تغرل بیک کو غیاس المسلم یعنی مسلمانوں کا محافظ کہتے تھے جبکہ ترک مخالف جذبات رکھنے والے عرب شائروں کو ترکوں کی اہمیت ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی یہ شائر حضرات ترکوں کے نفرت میں نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو بھی فراموش کر بیٹھے تھے جو کہ سنن ابن دعود میں حدیث نمبر 4302 ہے جس کا مفہوم اور ترجمہ کچھ یوں ہے ترکوں کو چھوڑے رہو جب تک وہ تم سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے ادھر ایران بھی ترکوں کی بڑتی طاقت سے خوف زدہ تھا اور یہ بات کوئی ڈھکی چپی نہیں کہ سلطنت فارس سے تعلق ہونے کی وجہ سے ایرانی آج تک خود کو برتر خیال کرتے ہیں پندروی سالوی اور ستروی صدی کے دور کی فارسی تحریروں میں ترکوں کو جانور اور کم تر نسل کہا گیا ہے پر ایک فارسی شاعر نے تو ترکوں کو چھوٹے قد کے چھوٹے آنکھوں والے وحشی درندے تک کہا کچھ ایسے ہی خیالات کچھ عرب شورا کے تھے جو کہ عرب قوم پرستی کی لانت میں مبتلا تھے عربوں کی نفرت کی دوسری وجہ اسمانی سلطنت کا وہ دور حکمرانی ہے جو پندروی صدی میں شروع ہوا جب سلطان سلیم اول نے پندرہ سو سولہ میں شام اور فلسطین اور اس سے ملحقہ تمام ذرخیز علاقہ اور پندرہ سو سترہ میں مصر پر فتح حاصل کی یہ خطے مملوک دور حکومت میں خوشحال تھے ایناتولیہ کے نسبت یہاں شرح خواندگی بھی زیادہ تھی یہاں کے بازار پر رونک تھے اور یہاں کے لوگوں کا دوسرے ممالک سے رابطہ اور اچھے تعلقات تھے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کا میار زندگی بلند تھا مگر سلطنت عثمانیہ کے آنے سے سب ختم ہو گیا عثمانی دور حکومت میں بھارے ٹیکسز لگائے گئے جو کہ غریب کسانوں پر بھی لاگو تھے اور ان ٹیکسزوں کو ادا کرنے میں مسلمان، یہودی اور عیسائی سب برابر تھے یہاں کے ہنرمن نفرات کو چنچن کر ایناتولیہ لے جایا گیا اور یہ عرب خطہ ہر لحاظ سے نظر انداز کیا جاتا رہا خاص طور پر مصر جو کہ اپنی زرخیزی کی وجہ سے سلطنت کا زیادہ تر اناج اگانے والا علاقہ تھا یہاں معصوم شہریوں کو بات بات پر سزائیں دینا عام تھا اور کئی کئی سو کسانوں کو ایک ہی دن میں ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے سزائیں دی جاتی عثمانی دور حکومت میں بے شمار کہت اور وباؤں نے بھی عرب دنیا پر حملہ کیا سولہ سو اس تاسی سے سترہ سو اکتیس کے دوران صرف مصر پر چھے بار کہت آیا اور سترہ سو پچاسی میں تاؤن کی وباؤں سے مصر اور شام کی بیس فیصد سے زیادہ آبادی جان سے گزر گئے ان علاقوں پر سلطنت عثمانیہ کی چار سو سال حکومت رہی مگر اس عرب خطے میں خوشحالی کا اس دوران نام و نشان تک نہ تھا یوں تو سلطنت عثمانیہ کی حکومت تین بریازموں پر تھی مگر سلطنت کی آدھی سے زیادہ آبادی عربی بولتی تھی چاہے ان کا مذہب یا مسلک جو بھی ہو مگر سلطنت کی سرکاری زبان ترکی تھی اور عربی کو خاطر خواہ اہمیت حاصل نہیں تھی ترکی میں چھاپا خانوں کے آغاز کے بعد جب ان قوم پرست عرب شاعروں کی کتابیں اور عربی عدب چھپنا شروع ہوا تو ان کتابوں میں ترکوں کا ذکر جس نفرت اور حکارت سے کیا گیا اس نے ان نظر انداز کیے گئے عربوں کے جذبات پر جلتی کے تیل کا کام کیا ناظرین کرام بیسویں صدی کے آغاز میں بھی یہ حالت تھی کہ ترک ڈرل سارجنٹ عرب کسانوں کو ترکی زبان میں ہی حکومتی حضایت نامیں پڑھ کر سناتا جسے نہ تو نئے بھرتی کیے گئے عرب سپاہی اور نہ ہی وہ کسان سمجھتے تھے اور عربوں نے عربی کے وسیع استعمال پر زور دینا شروع کر دیا جس کی سب سے بڑی وجہ ان کے پاس یہ تھی کہ عربی نبی اکرم علیہ السلام اور اسلام کی زبان ہے بہت سے مورخین جو عرب نہیں ہیں وہ اس عرب خطے کی غربت اور انتشار کا ذمہ دار سلطنت عثمانیہ کو ٹھہراتے ہیں اس کے برعکس برطانیہ نے جب مصر کو اپنی کالونی بنایا تو اس نے مصر میں تعمیرات رکھی کے وہ سب کام کیے جو کہ اس خطے کی لوگوں کے لیے سلطنت عثمانیہ کے دور حکومت میں صرف ایک خواب تھا برطانیہ نے صرف ستر سال میں یہاں سڑکیں ہسپتال سکول اور یونیورسٹیاں تک بنائی اور مصر کی سیاحت کو پھیلائیا مگر یہ انہوں نے مصریوں کی محبت میں نہیں کیا بلکہ وہ مصر کو ایک ایسی جگہ کے طور پر دیکھتے تھے جہاں وہ حکومت کر سکے اگرچہ برطانیہ نے بھی مصر میں ظالمانہ کام کیے مگر مجموعی طور پر ان کا اچھا امپریشن تھا جبکہ سلطنت عثمانیہ نے بھی مصر پر حکومت کی مگر عربوں کے نزدیک ان کا تاثر برا اور جابر کا تھا ناظرین کرام یہ تو وہ تاریخی وجوہات تھی جو کہ ترکوں سے عربوں کی نفرت کی وجہ بنے آئیے اب اس موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون سے تاریخی حالات و واقعات تھے جن کے رونما ہونے پر کئی بار عربوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی سولوی صدی کی اختتام میں سلطنت عثمانیہ زوال کی سرحدوں کو تیزی سے چھو رہی تھی اور نپولین بوناپارٹ نے 1798 میں آسانی سے مصر فتح کر لیا اور عثمانیہ کو بے دخل کر دیا اس کے بعد یورپ نے سلطنت کو مرد بیمار کہنا شروع کر دیا مگر 1801 میں کچھ وجوہات کی بنا پر فرانسیسی فوجوں کے انخلاق کے بعد مصر خالی ہو گیا اور محمد علی پاشا جو کے سلطنت عثمانیہ کا ایک جرنیل تھا اس نے مصر پر قبضہ کر لیا اور سلطنت کی طرف سے وہ مصر کا ولی نامزد کیا گیا مگر محمد علی پاشا کے ارادے کچھ اور ہی تھے اور وہ مصر کو تیزی سے زوال پذیر ہوتی ہوئی سلطنت عثمانیہ کے بجائے اپنی سلطنت مرانے کا خواہشمند بن گیا اور ادھر سلطنت عثمانیہ محمد علی پاشا کے سرگرمیوں کو مشکوک نظر سے دیکھ رہی تھی اسی دوران حجاز اور نجد کے علاقوں میں وہابی تحریک نے جنم لیا اور اسی تحریک کے زیرے اثر 1805 میں آل سعود نے مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیا اور عثمانی سلطنت سے علیتگی کا اعلان کر دیا سلطنت عثمانیہ نے محمد علی پاشا کو آل سعود کے مقابلے میں بھیجا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں سے کسی کی بھی شکست سلطنت کے مفاد میں تھی محمد علی پاشا نے اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کو آل سعود کے مقابلے کے لیے بھیجا اور اس کے بیٹے نے 1818 تک آل سعود کو حجاز میں کچل کر رکھ دیا جبکہ عبداللہ بن سعود کو استمبول لے جا کر قتل کر دیا گیا 1831 میں جب محمد علی پاشا اپنی فوجوں کے ساتھ شام فتح کرنے پہنچا تو ترکی کے لیے خطرہ بن چکا تھا تب برطانیہ نے فوراں دخل اندازی کی اور وہ برطانیہ جس نے چند سال پہلے یونان سے ترکوں کو نکالنے میں یونانیوں کی مدد کی تھی اب فورے طور پر سلطنت کی مدد کے لیے پہنچے اور محمد علی پاشا کو 1840 میں کنمنشن آو لندن نامی معاہدہ سائن کرنے پر مجبور کر دیا جس کی وجہ سے پاشا اب ترک علاقوں میں مزید پیش قدمی نہیں کر سکتا تھا برطانیہ کی اس طرز عمل کے پیچھے برطانیہ کا اپنا مفاد تھا وہ سلطنت عثمانیہ کے نسبت اب محمد علی پاشا کو اپنے توسی پسندانہ آزائم کے سامنے ایک بڑا خطرہ سمجھ رہا تھا 18 صدی کی اختتام تک سلطنت عملی طور پر ناکارہ ہو چکی تھی اور اس کی مفتوح شدہ ریاستے اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی تب عثمانی سلطان نے 1877 میں روس کے خلاف محاص کھول لیا جس کا نتیجہ مزید تباہی کے سوا کچھ نہ نکلا روس نے دس ماہ جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد کفکاس کے صوبوں کو ہتھیا لیا اس کے بعد رومانیا، سربیا اور مونٹی نیگروں نے کچھ عرصے کے لیے خودمختاری حاصل کی اور اس کے بعد بازابتہ طور پر سلطنت سے آزادی کا اعلان کر دیا انیسویں صدی کے آغاز میں جب سلطنت عثمانیہ بلکل ختم ہونے کے قریب تھی تب عربوں نے ایک بار پھر بازابتہ طور پر درخواست کی کہ انہیں خودمختاری دی جائے مگر انہیں صاف جواب دے دیا گیا عربوں نے سلطنت سے اس وقت جو مطاربات کیے وہ عام نویت کے تھے جن میں خودمختاری، تعلیم میں عربی کا زیادہ استعمال اور امن کی دنوں میں سلطنت کی فوج میں شمولیت کے طریقہ کار کی تبدیلی وغیرہ تھے اس دوران ترکی میں ینگ ترک انقلاب تین جولائی انیسو آٹھ کو شروع ہوا اور تیزی سے پوری سلطنت میں پھیل گیا اس کے نتیجے میں سلطان عبدالحمید دوئم کو اٹھارہ سو چھتر کے آئین کی اور عثمانی پارلیمنٹ کی بحالی کا اعلان کرنے پر مجبور کیا گیا یہ دور دوسرے آئینی دور کے طور پر جانا جاتا ہے انیسو آٹھ میں ہونے والے انتخابات میں اپنی کمیٹی آف یونین اینڈ پروگرس یعنی سی یو پی کے ذریعے لیبرل یونین نامی جماعت کے خلاف فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کے سربراہ شہزادہ سباہ الدین تھے سی یو پی اتحاد عالم اسلام عثمانی عزم اور ترکوں کے اتحاد کی علمبردار تھی سی یو پی کی کمانڈ ترک قوم پرستوں کے ہاتھ میں تھی جو کہ سلطنت عثمانیہ میں ترکوں کو ایک غالب گروہ کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے نئی بننے والی پارلیمنٹ میں ایک سو بیالیس ترک ساٹھ عرب پچیس البانی تیس یونانی بارہ آرمینیائی باشندے پانچ یہودی اور چار بلغارین تھے اس پارلیمنٹ کے عرب ارکان نے انیس سو نو میں ینگ ترک تحریک کے خلاف ہونے والی بغاوت کی حمایت کی جس کا مقصد آئینی نظام کو ختم کرنا اور سلطان عبدالحمید دوئیم کی بادشاہت کو بحال کرنا تھا سلطان نے ینگ ترکوں کی سیکولر پولیسیوں کا خاتمہ کر کے خلافت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اکتیس مارچ کو ینگ ترکوں نے اس بغاوت کو شکست دی اور سلطان عبدالحمید دوئیم کو سلانک میں جلاوطن ہونے پر مجبور کر دیا انیس سو تیرہ میں عرب دانشوروں اور سیاستدانوں نے فرانس میں پہلی عرب کانگریس منقید کی جس میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے تحت ختمختاری حاصل کرنے کے لیے مطالبات کا ایک گروپ تیار کیا انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ سوائے جنگوں کے اوقات کے امن کے دنوں میں عثمانی فوج کے دستوں کو عرب خطوں میں خدمات انجام دینی کی ضرورت نہیں ہے مگر ان کے کسی بھی مطالبے کو اہمیت دینی کی زہمت ہی نہیں کی گئی قوم پرستی کے مرض میں مبتلا ترک فوجی افسران حکومت کا بااثر حصہ بن گئے تب عثمانی معاشرے کے غیر ترک لوگ ان کے ان کاموں سے پریشان ہو گئے جو اس وقت کیے گئے دی پارٹی آو یونین اینڈ پروگرس نے عربی لکھنے اور بولنے پر پابندی لگا دی اور عربی بچوں کو ترک سکولوں میں پڑھنے سے منع کر دیا جس کی وجہ سے عرب قوم پرستی کے جذبات تیزی سے عربوں میں پروان چڑھنے لگے جب پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے بحیرہ اسود میں روس پر بحری حملہ کیا تب سلطنت اپنے زوال کے آخری دور میں تھی جس کا آغاز ایک صدی پہلے ہی شروع ہو گیا تھا جنگ عظیم اول کے دوران برطانوی وزیر خارجہ کی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس کے مطابق جب سلطنت عثمانیہ کے وزرانے اس جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر کے برطانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تب برطانوی کیابنٹ کے سینر افسران نے ایک تستاویز میں واضح طور پر لکھا کہ ہماری خلاف جنگ کا اعلان کر کے ترکوں نے خودکشی کی ہے اور تب برطانیہ اور فرانس نے سائکس پی کارٹ معاہدہ سائن کر کے سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے کرنے پر رضا مندی دے دی تھی اور یورپی طاقتوں نے سلطنت کو اس کے مفتو شدہ علاقوں سے درجہ بدرجہ محروم کرنا شروع کر دیا اور جب سلطنت عثمانیہ کے مفتو علاقے اس کے ہاتھ سے یکے بعد دیگرے نکلتے جا رہے تھے تب ترکی جو کہ مرد بیمار کہلاتا تھا اس سے عربوں نے سرکاری طور پر آزادی کی درخواست کی تب بھی انہیں سلطنت کی طرف سے قرارہ جواب دے دیا گیا تب عربوں نے آزادی کے لیے برطانیہ کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کیا جن میں سر فہرست آل سعود تھے اب اس تاریخی حقیقت کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس طرح کچھ عرب ترکوں سے نفرت کرتے ہیں اسی طرح کچھ ترک بھی عربوں سے نفرت کرتے ہیں جنگ عظیم اول کے دورہ شام کے گورنر جمال پاشا نے جو کہ سی یو پی کے ایک رکن تھے لبنان میں کچھ عرب قوم پرستوں کو فانسی دی اس وقت وہ مجرم تھے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے مگر ان عرب قوم پرستوں کی پچھلی سرگرمیاں قوم پرستی پر مبنی تھی مگر انہیں سلطنت کی طرف سے عام معافی بھی مل چکی تھی ان کی فانسی پر شریف مکہ حسین بن علی نے مرکزی سلطنت کو ایک سفارتی نوٹ پھیجا سی یو پی نے اسے غداری شمار کیا اور اس قطعے میں فوج بھیج دی عربوں نے تب مدد کے لیے برطانیہ کی طرف دیکھا اور تب برطانیہ نے عربوں کو مایوس نہیں کیا جون انیس سو سولہ میں برطانیہ سے ایک معاہدے کے بعد شریف مکہ نے عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت کا عالم بلند کر کے سلطنت کے عرب صوبوں پر مشتمل ایک عرب ریاست کا مطالبہ کر دیا اور شاید ترک کہانی کی اس انجام کو نہ پسند کریں مگر حقیقت یہی ہے کہ اس شکست میں ترکوں کا اپنا بھی ہاتھ ہے جو کہ حالات و باقیات کو اپنے خلاف جاتا دیکھ کر بھی نظریں چورا رہے تھے ادھر شریف مکہ کو شام، عراق اور فلسطین پر مشتمل ایک بڑی عرب ریاست دینے کا وعدہ کیا گیا مگر حقیقت میں شام، عراق اور فلسطین فرانس، برطانیہ اور یہودیوں کے قبضے میں دینے کا خفیہ معاہدہ تھا جب جنگ ختم ہوئی تو وعدہ پورا نہ کیا گیا اور شریف مکہ کو سائرس کی طرف جلاوتن کر دیا گیا اور اس کے بیٹے امیر فیصل کو صرف عراق دیا گیا اردن اس کے دوسرے بیٹے عبداللہ کو دیا گیا جبکہ عرب اور حجاز عبدالعزیز بن سعود کے حصے میں آیا جو کہ اس وقت برطانیہ کا پہلا اتحادی تھا اس وقت لبنان کے میرونٹ عیسائیوں اور فلسطین کے یورپی یہودیوں کی کچھ آبادی کو نکال کر ان علاقوں کی اکثریت ایک عربی بولنے والی ریاست کی حامی تھی جس کی سرحدیں سینہ سے لے کر ترک سرحد تک ہوں اور یہ مشرق میں دریائے کابورا اور الجوف تک پھیلی ہوئی ہوں جو کہ اب موجودہ سعودی عرب میں شامل ہے مگر حقیقت میں یہ تمام عرب علاقے برطانیہ اور فرانس کی کالونیا بن گئے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم تک ان پر قبضہ برقرار رکھا جنگ عظیم دوئیم کے بعد جب یہ طاقتیں یہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئیں تب یہ اپنے گماشتوں کو سوشلسٹ ڈکٹیٹرز کے روپ میں یہاں چھوڑ گئی جو کہ ان کے حکم کے غلام تھے اور آج بھی ان عرب ممالک پر مغربی طاقتوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے عرب حکمران قابض ہیں ناظرین اگرام ترک قوم پرست سلطنت عثمانیہ کی شکست کا ذمہ دار عربوں کی دھوکہ دہی کو ٹھہراتے ہیں مگر اسی دھوکہ دہی کو عرب قوم پرست اپنی آزادی کی لڑائی کہتے ہیں جو کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطنتین نے عرب ریاستوں کو دینے سے انکار کر دیا تھا مگر یہ سب تاریخ ہے اور عوامی طور پر چونکہ ان تمام خطوں کی عوام ایک ہی مذہب اور ایک ہی جیسی روایات کی پابند ہے تو انہیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور ان تاریخی اور سیاسی جھگڑوں سے لا تعلق ہو کر ایک امت کی طرح رہنا چاہیے مجودہ دور میں طیب اردوان اور ان کے ساتھ ہی اس وقت امت مسلمہ کی نشات سانیہ کے لیے ایک حد میں رہ کر کام کر رہے ہیں بہت سے عرب ریاستیں طیب اردوان کو بہتدت امت کا نعرہ لگانے والا ایک جالی شخص سمجھتی ہیں انہیں ڈر ہے کہ اس نعرے کی آڑ میں پھر سے ترکی ان پر آزادی کے دروازے بند کر دے گا سالوں کی محنت اور آزمائشوں کے بعد اردوان شاید اس حقیقت سے باخبر ہو چکے ہوں گے کہ ان کے مسلمان پڑوسی ممالک ان کی خدمات نہیں چاہتے ایرانی ان کے سنی ہونے کی وجہ سے ان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں جبکہ سنی عرب سنی ہونے کے باوجود سلطنت عثمانیہ کی تلخ یادوں کی وجہ سے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ادھر کردوں کی ترکوں سے اشروں سے جارے جنگ اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی شناخت کی پہچان اور ایک خطے کے حصول کا مطالبہ ہے ماضی میں ترکی کی نسابی کتابیں ترک بچوں کو یہ پڑھاتی رہی ہیں کہ کس طرح غدار عرب قبیلوں نے عثمانی اجداد کی پیٹ پر چھوڑا گھوپا اور کیسے عربوں نے غیر مسلم مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر ترکوں کی مسلم سلطنت کے خلاف سازشیں کی ادھر عطا ترک بھی عربوں کی ہی نفرت میں ترکی سے ہر اسلامی شناخت چھیننے کے درپے ہو گیا جس کا خمیازہ ترکی کی مسلمان عوام آج تک سیکولرزم کی صورت میں بھگت رہی ہے مگر اس سب کے باوجود طیب اردوان وحدت امت کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ اردوان کے دور حکومت میں مدرسے جانے والے طلبہ کی تعداد ساٹھ ہزار سے بڑھ کر ایک اشاریہ تین ملین ہو گئی ہے یہ تعداد اردوان کے دو ہزار دو میں اقتدار میں آنے کے بعد تیرہ گناہ اضافہ ہے جس پر اردوان نے دو ہزار سترہ میں کلمہ شکر بھی ادا کیا ناظرین اکرام جنگ عظیم اول میں عربوں کے کردار کی وجہ سے ترکی عربوں سے اس قدر نفرت کرنا شروع ہو گیا تھا کہ انیس سو اٹالیس میں ترکی نے عربوں کے مقابلے میں اسرائیل کی حمایت کا فیصلہ کیا ترکی میں ایک گروپ جو کہ خود کو ایل پرسلان ترک کہتا ہے وہ اور اس کے علاوہ قوم پرست ترک فلسطینیوں کو غدار کہتے تھے اور کہتے تھے کہ اسرائیلی ان کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں یہ انی کے حق دار ہیں اور انہوں نے فلسطین کاؤز میں کبھی بھی فلسطینیوں کا ساتھ نہ دیا جبکہ یہ اسرائیل کو ایک عام ہمسایہ ملک کے طور پر لیتے تھے جس کے ساتھ ان کے برادرانہ تعلقات ہیں اس چیز نے بھی عربوں کے دلوں میں ترکوں سے نفرت کو مزید جگہ دی مگر طیب اردوان نے آ کر یہ سارا نقشہ ہی تبدیل کر دیا فلسطینیوں کے اسرائیلی محاصرے کے وقت اردوان کی طرف سے امدادی سامان پر مشتمل فریڈم فلوٹیلا نامی بحری جہاز بھیجنا اسی محبت کے اظہار کی ایک کوشش تھی جو وہ فلسطینی بھائیوں سے اپنے دل میں محسوس کرتے تھے ہر فورم پر اسرائیلی صدر کو غاسب کہنا اور اسرائیلی صدر کے آنے پر اجلاع سے یہ کہہ کر اٹھ جانا کہ یہاں فلسطینی بچوں کا قاتل بیٹھا ہے اسرائیلی صدر کو جھوٹا اور دھوکے باز کہنا فلسطین پر اسرائیلی بمباری کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانا اور 2019 میں قوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں ببانگ دہل تفسیر سے بتانا کہ اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کے زمینوں کو کس طرح ہڑپ کر رہا ہے سبھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں جس کے ذریعے طیب اردوان اس امت کو یکچا کرنا چاہتے ہیں طیب اردوان ایک بین القوامی تحریک بھی چلا چکے ہیں کہ مشرقی یروشلم جس میں مسجد اقصہ واقع ہے اسے فلسطین کا دار الحکومت کہا جائے اور اس پر انہیں عرب عوام کی تائد بھی ملی اور 2016 میں ترکی اور سعودی عرب شام میں مشترکہ فوجی حملے کے خیال پر غور و فکر کر رہے تھے مگر ناظرین اکرام اس وقت ترکی کے معاملے میں امت مسلمہ کا منظر نامہ خاصہ دلچسپ ہے سعودیوں کے لئے ترکی صرف تب تک اتحادی ہے اگر وہ ایرانی شیعوں یا ان کی پروکسیز مثلا بغداد حکومت یا شامی حکومت کی خلاف لڑنے میں ان کی مدد کرے جبکہ ترکی قطر سے مل کر اخوان المسلمین اور حماس کی حمایت کرتا ہے جو کہ سعودیوں اور مصر کے السیسی کے نزدیک ایک ایرانی چال ہے جہاں ایک طرف ترکی اخوان المسلمین کو لوجسٹیکل اور نظریاتی مدد فراہم کرتا ہے دوسری طرف السیسی اخوان المسلمین کو مصر سے جڑ سے اکھارنے کے در پہ رہا ہے جبکہ ترکی اور قطر میں ہی اس تنظیم کی جڑے مضبوط ہیں اور ایرانی نے دوہزار اٹھارہ میں سعودیہ میں ترکی کی فوجی بیس قائم کرنے کی پیشکش کی جسے سعودی حکام نے مسترد کر دیا جبکہ دوہزار پانچ میں جب ایرانی نے یوروشلم کا دورہ کیا تب وہ عرب دنیا کا راک سٹار بن گیا مگر اس کے مقابلے میں وہ آج تک سب سے زیادہ سنی آبادی رکھنے والے ملک مصر سے سفارتی تعلقات مکمل طور پر قائم نہیں کر سکا اور دسمبر دوہزار اٹھارہ میں شیخ عبداللہ بن زائد الناہیان نے اپنی ایک ٹویٹ میں ایک صدی پہلے ترک فوجوں پر مدینہ منورہ کو لوٹنے کا الزام لگایا جس کے جواب میں اردوان نے فوراں ان الفاظ میں جواب دیا کہ ایک گستاخ آدمی اس حد تک گر گیا کہ ہمارے اباؤ اجداد پر ڈاکے کا الزام لگا دیا کس قدر خراب آدمی ہے اور اس کا خراب ہونا اس تیل کی دولت اور پیسے کی وجہ سے ہے مگر ناظرین اکرام یہ صرف ایک تاریخی بحث نہیں بلکہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ عربوں اور ترکوں میں دوری فوری طور پر ختم نہیں ہو سکتی یو اے ای کے ایک اور وزیر خارجہ انور گارگش یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ عرب دنیا ترکی کی مرضی کے مطابق نہیں چلے گی مگر اردوان کا خلوص دیکھئے کہ دو ہزار سترہ میں انہوں نے ایک مہم چلائی جو کہ عرب عثمانی تاریخ سے متعلق تھی اور انہوں نے دعوے سے کہا کہ یہ جھوٹ ہے کہ عربوں نے ہماری پشت پر چھوڑا گھوپا اب طیب اردوان عرب ترک بھائیچارے کے لیے اسے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں مگر ناظرین اکرام ترکی کو سمجھنا ہوگا کہ زخم بہت شدید اور گہرے ہیں طیب اردوان کو امت کی واحدت کے لیے سب سے پہلے ترکی ہی میں عرب مخالف جذبات کا خاتمہ کرنا ہوگا اور ترکوں کو اپنے عرب بھائیوں کے جذبات کو سمجھنا اور جاننا ہوگا اسی صورت میں ان کے درمیان دوریاں آہستہ آہستہ ختم ہو سکتی ہیں بہرحال طیب اردوان کے خلوص پر شک نہیں کیا جا سکتا اور عرب حکمرانوں کے طرز عمل سے مایوس ہو کر ہی انہوں نے عرب اور مسلم دنیا میں ترک مخالف جذبات ختم کرنے اور ترکوں کا مصبت امیج دکھانے کے لیے محمد بوزدیک کو آگے بڑھایا جنہوں نے اردوان کا اشارہ پا کر درلش ایرترل جیسا شخکار تخلیق کیا ناظرین اکرام عربوں کی ترکوں سے نفرت کی وجہات پر مبنی تاریخی ویڈیو یہاں تک اختتام کو پہنچی ہے مگر ایک اہم بات بتانا چاہوں گی کہ عرب ممالک اور ان کے حکمرانوں کو درلش ایرترل اور پایہ تخت سلطان عبد الحمید جیسے ڈراموں سے قطن کوئی مسئلہ نہیں تھا جب تک ترکوں کی طرف سے ان ڈراموں میں ایک بہت بڑی غلطی نہ کی جاتی اسی غلطی پر مشتل ہو کر پھر عربوں نے ممالک کو نار جیسے ڈرامے پر پانی کی طرح پیسہ بھایا درلش ایرترل میں وہ غلطی کیا تھی جس سے عربوں کی آنا کو ٹھیس پہنچی اور عربوں کے ترک مخالف جذبات کو ایک صدی بعد پھر سے بھڑکا دیا گیا یہ انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ